سب سے پہلے تمام دوستو کو السلام علیکم شارجہ خکر گراؤنڈ میں تاریخی چکا لگانے کے بعد جاوید میداد اور جاوید میداد کا وہ چکا بھارتیوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے مگر اب اچانک عرفان پٹان نے جاوید میداد کی ایسی انداز میں تاریخ کر دی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمٹ سکشن بھی سپریڈ کے مطالق اپنے رائے کے اصحار ضرور کرے جاوید میداد کی بیان پر میرے والد بہت غصے میں تھے پھر وہ پاکستان آئے اور جاوید میداد نے عرفان پٹان کے بارے میں کیا کہا تھا اور پھر ان کے والد نے لیجن بلے باس سے کہا ملاقات کی حیران کن انکشاب بارتی کرٹی ٹیم کے سابق آل راونڈر عرفان پٹان نے انکشاب کیا ہے کہ دوزر چار کے دور پاکستان میں جاوید میداد کے میرے بارے میں بیان پر والد برہم ہو گئے تھے تفصیلات کے مطابق عرفان پٹان نے انکشاب کیا ہے کہ دوزر چار کے دور پاکستان کے دوران جاوید میداد نے میرے بارے میں کہا تھا کہ عرفان پٹان جیسے کلالی پاکستانی گلیوں میں عام پائے جاتے ہیں اور پھر میرے والد برہم ہو گئے تھے اور پھر آخری ونڈے میچ کے موقع پر وہ پاکستان بھی آئے اور جعوید مداد سے ملاقات بھی کی تفصیلات کے مطابق ارفان پٹان نے پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ہیت بات پر میرے والد کافی اپسٹ ہوئے اور پھر آخری ونڈے کے موقع پر وہ پاکستان آئے اور کہا جعوید مداد سے ملنا چاہتے ہیں میں نے انہیں منع کیا مگر وہ نہیں مانے انہیں نے بتایا کہ جعوید مداد میرے والد کو دیکھ کر کڑے ہو گئے اور بولے کہ میں نے آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جس پر میرے والد نے چہرے پر مصنوعی حسین سجاتے ہو کہا کہ میں کچھ کہنے نہیں بلکہ آپ ایک ہران کن کلالی تھے اس لئے آپ سے ملنا چاہتا تھا دوستی ایتی جعوید مداد اور ارفان پٹان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئے ہوگی کہ آپ جعوید مداد کو ایک بہترین کلالی مانتے ہو تو اس حوالے سے کمٹ سیکشن میں جعوید مداد کے لئے کوئی جملہ ضرور لکھیں ملتا ہے کسی نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ